اور الیکشن کمیشنر ارکان کی تقروری کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی نے بلوچستان سینوی جان بلوچ کے نام پر اتفاق کر لیا سندھ رکن کے نام پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لوک برقرار ہے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری پر بھی ڈیڈ لوک اب بھی برقرار ہے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ سے ریجو کرنے کا فیصلہ کر لیا پیٹیشن کل دائر کیے جانے کنکان الیکشن کمیشنر ارکان کی تقروری کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی نے بلوچستان سے نوی جان بلوچ کے نام پر اتفاق کر لیا نوی جان بلوچ کا نام وزیراعظم امران خان نے تجویز کیا تھا درائے کے مطابق نوی جان بلوچ کاروباری شخصیت اور نگران وزیر بھی رہے ہیں سندھ کے رکن کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لوک پیدا ہو گیا الیکشن کمیشنر ارکان کے ناموں کا اعلان ایک روز تاخیر کا شکان ہو گیا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بدھ کی دوپہر دو بجے دوبارہ ہوگا چیرمن کمیٹی شیری مزاری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اپوزیشن نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے کل قومی اسیملی اجلاس سے پہلے ناموں کا اعلان کر دیں گے لیگی رانوما مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا حکومت کو آخری وقت میں مشاورت کا اجلاس آیا ہے گورمنٹ جو ہے نا وہ مفہولوں کی طرح کام کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں فائل کی طرح کام کریں مرتضی جاوید عباسی نے بھی کسی نام پر اتفاق کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ دو دن رہ گئے الیکشن کمیشن غیر فعل ہو جائے گا اپوزیشن چاہتی ہے کہ کوئی متنازف احسانہ ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ازاد الیکشن کمیشن ہو کہ جس پر کسی سیاسی جماعت کو کوئی طرح